بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی بیماری کا شکار ہیں البتہ یہ بیماری کونسی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے پشاپ میں جلن اور تکلیف مختلف امراض کی علامت ہو سکتی ہے گردوں میں پتھری کیلشیم یا یوریک ایسٹ کے جمع ہونے کی وجہ سے گردوں میں پتھری ہوتی ہے اس کی وجہ سے گردوں کی کارکردگی میں فرق آتا ہے اگر کسی شخص کے گردوں میں پتھری ہو تو اسے پشاپ میں جلن کے ساتھ ساتھ کمر میں درد پشاپ کی رنگت گلابی یا بھوری جھاگدر پشاپ کیہ دل متلانا درد کی شدت میں تبدیلی آنا بخار تھنڈ محسوس ہونا اور معمول سے کم مقدار میں پشاپ آنا جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے مسانے کا انفیکشن اگر پشاپ میں جلن کی تکلیف اور رات کے وقت زیادہ پشاپ آئے تو اس کی وجہ سے مسانے کا انفیکشن ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ورم آ جاتا ہے اور پھر یہ تکلیف کا سبب بنتا ہے پشاپ کی نالی میں سوزش اگر بہت زیادہ تعداد میں بکٹیریا جمع ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں پشاپ کی نالی میں سوزش کا سامنا ہو س سکتا ہے جس کے نتیجے میں پشاپ کرتے ہوئے جلن اور تکلیف کا حساس ہو سکتا ہے اور پشاپ بھی زیادہ آتا ہے کیمیکل کی حساسیت اکثر کا سابن شیمپو یا پرفیوم وغیرہ میں موجود کیمیکل ٹیشیوز کو متاثر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں پشاپ کی جلن اور تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے دوا کا سائیڈ افیکٹ اگر آپ کسی مارس میں مبتلا ہیں اور اس کی دوائی لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کسی دوا کا سائیڈ افیکٹ کرنا بھی پشاپ میں جلن اور تکلیف کا سبب بن سکتا ہے اس لئے اگر آپ کو جلن اور تکلیف زیادہ محسوس ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اللہ حافظ شکریہ